اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دھنیا پودینہ ہری مرچ لی ہے اور ان کا پیسٹ بنا گیا ہے فرائی کیے ہوئے پیاز ایک کپ لیے ہیں لال مرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ایک پیکٹ لیا ہے کوئی بھی بریانی مسالہ آپ لے سکتے ہیں پیسا ہوا سکا دھنیا ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی مرچ ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اور مکس ثابت کرم مسالہ لیا ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ایک بول میں چکن دہی سہسن ادرک پیسٹ لال مرچ نمک حلدی کوٹی لال مرچ سکھا دھنیا ہری چٹنی کرم مسالہ پریانی مسالہ کالی مرچ پیسی ہوئے پیاس یہ تمام چیزیں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ کھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو کلو چاول ساف کر کے آدھے کھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیئے ہیں اب ایک بڑے پتیلے میں بارہ کلاس پانی ڈالیں گے اور فائف ٹیبل سکون نمک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی مکس گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس میں چاول ایٹ کریں گے اور ایک بوائل آنے پر چاول کو سٹینر میں ڈال کر اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے چاول کو ہم نے مکمل کک نہیں کرنا بس ایک بوائل آنے پر چاول اتار لینے ہیں پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اب اس میں دو کپ آئل ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بڑے پتیلے میں چکن ڈالیں گے اور اُبلے ہوئے چاول ڈال کر ایک تہہ لگا دیں گے ہر امیچ دھنیا اور پودینہ ڈال کر ایک اور چاولوں کی تہہ لگا لیں گے فرائی کیے ہوئے پیاس اور زردہ رنگ ڈال کر 45 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے 45 منٹ بعد مزیدار چکن ڈم بریانی تیار ہے اب ہم اس کو احتیاط سے مکس کر لیں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہ موسیقی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی